سورہ لہب سورہ لہب کا تعرف مقام نزول سورہ ابی لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس صورت میں ایک رکو پانچ آیتیں بیس کلمات اور ستتر حروف ہیں لہب نام رکھنے کی وجہ لہب کا معنی ہے آگ کا شولہ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزہ جو کہ بہتی گورہ اور خوبصورت آدمی تھا اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے اس مناسبت سے سورہ ابی لہب یہ سورہ لہب کہتے ہیں سورہ لہب کا شان نزول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفحہ پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بات فرمایا اس پر ابو لہب نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اس پر یہ سورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ کے گستاخوں کو اللہ تعالی نے خود جواب دیا بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے نمبر دو جس قسم کی بکواس کفار نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں اسی قسم کا جواب اللہ تعالی نے دیا اور خبیصوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے نمبر تین قرآن قریب نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائی جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی ہے کہ قرآن قریب نے اس کے متعلق کبھی فرمایا زنین یعنی بدکاری کی پیداوار اور کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم اور کبھی فرمایا تبت یدا تباہ ہو جائے اور کبھی فرمایا لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا یوں ہی جیسے انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب اور تعظیم پر دیئے گئے ایسے کسی اور عبادت پر نہ دیئے گئے نمبر پانچ بڑی شرافت عزت و نصب والے اور مال والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے زلیل و خار ہو گئے تو دوسروں کا کیا پوچھنا سورہ لحب کے مضامین اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں عیزہ پہنچانے کی وجہ سے ابو لحب دنیا میں زلط و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی سورہ نصر کے ساتھ مناسبت سورہ لحب کی اپنے سے ماہ قبل سورت نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا اور اس سورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ ابو لحب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا ترجمہ ابو لحب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا تفسیر سرات الجنان میں ہے ابو لحب کا نام عبدالعزہ ہے یہ عبدالبطلب کا بیٹا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا اسی لئے اس کی کنیت ابو لحب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا اس کے بیٹو اتباہ اور اتائبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رکیہ اور حضرت ام قلسوم رضی اللہ عنہما تھی اس صورت کے نزول کے بعد ابو لحب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی اتباہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی جس پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے ہلاکت کی دعا کی چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھار ڈالا آیت میں ابو لحب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے اور آیت مبارکہ میں ابو لحب کی ہلاکت کی پیشنگوئی کی گئی چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جگہ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں اہل عرب اسے متعددی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے اس لئے تین دن تک اس مردوت کی لاش پڑی رہی پھول پھٹ کر بدمو دینے لگی تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی ترجمہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی تفسیر صراط الجنان میں ہے مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں اب شولو والی آگ میں داخل ہوگا یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے ترجمہ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لاکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو عیضہ و تکلیف ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیضہ رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارہ نہ کرتی تھی اس کے گلے میں خجور کی چھال کی رسی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے ام جمیل کے گلے میں خجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا بانتی تھی ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھیچا وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھاسی لگ گئی اور وہ مر گئی اس گستاغ خبیص نے دنیا میں بھی عذاب کا مزا چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لگا ہوا ہوگا صدق اللہ العظیم